جس طرف اشارہ حسن کر رہے ہیں جو رسول صاحب نے بھی سوال کیا کہ بہترین فورم پارلیمان تھا یہاں پر رہتے ہوئے عوام کے مسائل کی نشان دے ان کے حل کے لیے کوئی کوشش کر سکتی تھی تحریک انصاف لیکن اب چونکہ سڑکوں پر ہے جیل بھرو تحریک شروع کر رکھی ہے اس کے مقاصد بھی سب کے سامنے الیکشن کرانا اور عوام کی اس حکومت سے جان چھڑانا ہے تو اس تحریک کو کتنا کامیاب ہوتا وہ آپ دیکھ رہے ہیں آج چوتھا روزے اس تحریک کا سنے ملتان میں بھی کوئی گرفتاری نہیں ہوئی دیکھیں پہلے تو پارلیمان کی بات کرلوں نا پارلیمان کو تو یہ جماعتیں سمجھتی کچھ نہیں ہے یہ تو کہتے ہیں پارلیمان حکومت میں آنے کے لیے جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو اہم قومی ایشیوز پہ نہ اکٹھے بیٹھتے ہیں بلکہ عمران حان صاحب کے دور پہ تو اہم قومی سلامتی کے ایشیوز پہ وہ کہتے تھے جا کے چیف آف حرمی سٹاف کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو کہتے تھے بریفنگ دیں آئیں میں اس میں نہیں آنگا تو اس وقت ان کے لیے وہ پارلیمنٹ جائز تھی حلال تھی مولانا فضل الرحمان چونکہ وہ ایوان سے باہر تھے حکومت سے باہر تھے اس وقت ان کے لیے یہ پارلیمنٹ حرام تھی اور یہ سب کہتے تھے کہ یہ آٹی ایس کے الیکشن ہے اس وقت یہ ساری جالی منڈیٹ تھا یہ خاجہ آصف صاحب یہ سارے اس وقت جو باتیں کرتے تھے اب یہ سب ان کے لیے جائز ہو گیا ہے پارلیمنٹ کو تو یہ سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے اور جہاں تک معاملہ ہے جو حسن صاحب بھی کہہ رہے تھے پارلیمنٹ میں آ کر میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے آ کر کوئی عوامی اہمیت کے معاملات پر کوئی لیجسلیشن کرنی تھی جب سے یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی ہے یہ تو سب سے بڑی جو لیجسلیشن ہمیں نظر آئی ہے وہ تو نیب کا قانون خود کو انہوں نے جو عمران حان صاحب ان پر الزام لگاتے ہیں این آر او دینے کے لیے وہ لیجسلیشن کی ہے تو انہوں ان کے لیے پارلیمنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ بس اتنی ہی اہمیت ہے بلکہ آج کل یہ جو پارلیمنٹ میں ڈسکشن جو آپ کو سنائی دے رہی ہے اس کو بھی اب یہ دیکھیں نا کہ اس فورم کو کس طرح یوز کیا جا رہا ہے وہاں کھڑے ہو کر بھی جوڈیشنی سے متعلق معاملات جو ہے اس پر باتیں کرنی شروع کر دی ہیں کیونکہ وہاں پر کی گئی جو بات ہے وہ عدالت میں چیلنج بھی نہیں ہو سکتی تو ان کے لیے پارلیمنٹ کا مقصد جو ہے وہ صرف یہی ہے جہاں تک معاملہ جیل برو تحریک کے حوالے سے دیکھیں جیل برو تحریک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نتائج نہیں دے سکی جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے ہائپ کریئٹ کی تھی اور جس طرح سے کل بھی بات ہوئی کہ انہوں نے جس طرح زمانتیں کرانے کے لیے جو موقف اپنائے اس سے ان کے نیرٹیو کو دھچکا لگا اتنا آسان نہیں ہے جیلیں بھرنا اور ان کے جو جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت جن کو لے کے گئے ہیں حراست میں رکھا ہے گرفتار کر کے انہوں نے مختلف جیلوں میں رکھا ہے وہ پریشان ہیں وہ زمانتیں کراتے پھر رہے ہیں تو نیرٹیو جو تھا ان کا جو انہوں نے ہائپ کریئٹ کیوئی تھی اس کو یہ بڑا دھچکا لگا ہے جیل برو تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی